السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرغ پانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کا بیان دوستو حضرت ابو حرینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ریویت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید مرغ جس کے سر پر تاج ہو میرا دوست ہے اور میرے دوست کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن ہے حضرت ابو زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی ریویت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مرغ آپ کے ساتھ رات میں رہتا تھا شیخ محب الدین طبری نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفید مرغ تھا ابو زید انساری کی ریویت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید مرغ میرا دوست اور میرے دوست مومن کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن ہے اپنے آقا کے گھر کے حفاظت کرتا ہے اور اس کے ارد و گرد نو گھروں کے حفاظت کرتا ہے حضرت انسر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ریویت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید مرغ میرا دوست ہے اور میرے دوست مومن کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن ہے فیدہ دوستو دوست کا مطلب خیر خواہی اور فیدہ پہنچانا ہے اس کی بانگ سے تحجد کے لیے بیدار ہو جاتے تھے جو خیر کا بیعث ہے اسی وجہ سے آپ نے اسے صدیق دوست بتایا کافر اور فاسق اور غافل لوگ اس کی بانگ سے کراہیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کے حق میں آپ نے دشمن کا دشمن قرار دیا ہے حفاظت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بانگ سے شایعتین بھاگتے ہیں اور اس سے حفاظت ہوتی ہے مرغ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے دوستو حضرت خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ کو برا مت کہو یہ تم کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ کو برا مت کہو یہ تم کو نماز کے لیے بلاتا ہے فائدہ دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرغ صبح صادق کے وقت بانگ جو دیتا ہے وہ سونے والے کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور نین کی غفلت سے بیدار کر کے نماز کے لیے اٹھاتا ہے گویا وہ ایک نیک خادم ہے جو اسے نماز کے لیے اٹھاتا ہے مرغ کو برا کہنا منع ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک مرغ نکلا تو ایک شک نے اسے برا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا نہ اس کو مرامت کرو نہ اسے برا کہو یہ تم کو نماز کے لیے بلاتا ہے دوستو مرگ کی بانگ سے نین کے ٹوٹ جانے پر بعض آدمی برا کہتے ہیں اور اسے گالی دیتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فرمایا ایسا مت کہو یہ تمہارا خیر خواہ ہے اللہ کے فریضہ ادا کرنے کے لیے تم کو جگاتا ہے مرغ پالنے کا حکم اور اس کا فائدہ رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید مرغ کے رکھنے اور پالنے کا حکم دیا ہے جس گھر میں یہ سفید مرغ ہوگا شیطان اور جادو گھر قریب نہ آئیں گے اور سام بچھو وغیرہ بھی قریب نہ آئیں گے جادو اور شایعتین سے حفاظت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ مرغ نماز کے لیے جگاتا ہے جو سفید مرغ پالے گا اللہ پاک تین چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا ہر شیطان جادو گھر اور کاہن سے فیدہ مرغ کا گھر میں رکھنا متعدد فائد کا باعث ہے سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ تحجد اور صبح صادق کے وقت بانگ دے کر اہل خانہ کو جگاتا ہے دوسرا فیدہ یہ بھی ہے کہ ایسے گھر میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا اور جادو سے بھی ایسا گھر محفوظ رہتا ہے اور وقت ضرور زبا کر کے کھایا بھی جا سکتا ہے خیال رہے کہ اس قسم کی حدیث اگرچہ ضعیف ہیں مگر متعدد ترک سے مروی ہونے کی وجہ سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے مرگ کے بانگ سے اٹھنا سنت ہے حدد عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیدار ہو جاتے جس وقت مرگ بانگ دیتا ابن بطال نے کہا کہ مرگ دو حصہ رات گزرنے کے بعد ایک سلس رات رہ جاتی ہے تب بانگ دیتا ہے خیال رہے کہ مرگ بس اوقات دو مرتبہ بانگ دیتا ہے سلس لیل کے وقت صبح صادق سے ذرا قبل تحجد پڑھنے والے بان سہولت اس سے بیدار ہو کر عبادت میں لگ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس مرگ تھا جیسا کہ ابو زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اس روایت کے اعتبار سے مرگ کا رکھنا سنت ہے اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مرگ کے بانگ دینے کے وقت بیدار ہو جائیں شیخ محب الدین تبری نے بیان کیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کے اوقات کی معرفت کے لیے مرگ سفر میں ساتھ رکھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر مرگ بانگ دے تو کیا کریں حضرت ابو حرینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرگ کی بانگ سنو تو اللہ پاک سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے یعنی جب مرگ آزان دے تو تم اللہ سے فضل کی دعا کیا کرو کیونکہ مرگ اس وقت فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے پرندوں کا پالنا یا رکھنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں جاتے اور ان کے ایک چھوٹے بھائی سے کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعلن نغیر فیدہ امام ترمازی رحمت اللہ تعالی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی ابو عمیر نغیر نامی پرندے سے کھیلتے تھے وہ مر گیا تو آپ سے مزاہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمہارا نغیر کہاں گیا امام ترمازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو پرندہ چھوٹی چڑیا کھیلنے کے لیے دینا بھی درست ہے اللہ اللہ علامہ نووی رحمت اللہ تعالی شرع شمائل میں ذکر فرماتے ہیں کہ پرندوں کو پنجرہ وغیرہ میں بند کر کے رکھنا جبکہ اس کو کھانا پینا وغیرہ دیا جاتا ہو یہ درست ہے اس طرح علامہ نووی رحمت اللہ تعالی نے شرع مسلم میں بھی بیان کیا ہے کہ بچوں کا چڑیوں سے کھیلنا اور اس کا محبوظ رکھنا درست ہے مگر یہ کہ اسے عذیت نہ دی جائے اسے بھوکا پیاسا نہ مارا جائے اللہ اکبر پرندوں کا کھیل کے لیے پالنا درست نہیں خیال رہے کہ یہ حکم چھوٹے بچوں کا ہے بڑوں کا کھیل اور شوق سے پالنا اور کھیلنا اور اس سے انس حاصل کرنا درست نہیں ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بڑوں کا پرندوں کے ساتھ کھیل کرنا یہ درست نہیں بلکل بھی درست نہیں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے پنجروں میں انواع و اقسام کے پرندے رکھتے ہیں انہیں شوق کے اشتیاغ سے پالتے ہیں اور ان سے انس حاصل کرتے ہیں شرعن یہ درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی معانت منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو مثلاً بکری اونٹ وغیر گھوڑے وغیرہ کی ضرورت ہی کی وجہ سے پالا ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے علاوہ کسی کو نہ رکھا ہے نہ پالا ہے لہذا سواری اور کھانے کے مصرف کے علاوہ کسی جانور کو شوق سے پالنا لوہو لوعب کے لئے درست نہیں کے وقت کی بربادی اور لا یعنی امور میں سے آتا ہے اللہ تعالی ہمیں شریعت کی سمجھ عطا فرمائے دوستو یہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کڑی جو سلسلہ سیرت کا شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ ہم اسے لے کر چل رہے ہیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں زیادہ سے زیادہ شیر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچائیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نقصہ چیزی ویڈیو کے اندر دوستو تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر